بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں یا صلی اللہ خانو اور آپ میرے رویو کیسے دیکھ رہیں آج کے اس بیلاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنے ڈیلیبرو رائیڈر اکاؤنٹ میں اپنے بینک ڈیٹیل یا اپنا ای بین یا آئی بین آپ نے چینج کرنا ہے اپنے بینک کسی دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا ہے تو آپ اس کا ای بین ڈیلیبرو کو اپنی پیمنٹ کے لیے کس طرح دے سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے یہ کافی دوست اکثر اس کا مجھے کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو نیتی آسان اور عام فہم طریقے سے یہ ویڈیو منائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو خود سے سمجھ آئے اور آپ خود سے ہی کام کر سکیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گوگل گوگل کھول لینا آپ کے پاس موبائل ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس میں گوگل جب کھولیں گے تو گوگل اس میں کھول لیں گے اس میں آپ نے لکھنا ہے ایسی دے لکھنا ہے چین آئی بین ڈیلیبرو رائیڈر اکاؤنٹ اس کے آگے آپ کسی دوسرے کنٹری میں ہیں تو آپ اس کنٹری کا لکھنا ہے آپ اٹلی میں ہیں تو آگے اٹلی میں لکھ رہے ہیں تو اس کو کلک کر دیں اب یہ جب کھولے گا تو یہ لنک دے رہا ہے یہ اوپر والا یوکے والوں کے لیے لنک ہے اور نیچے والا یہ اٹلی کے لیے ہے تو آپ اپنا جس کنٹری میں بھی ہیں تو اس میں آپ اپنا اس کنٹری کا آگے لکھ دیں گے تو وہ کھول جائے گا تو ہم یہ نیچے والی سائٹ پہ اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہ والا پیج آپ کے سامنے کھولے گا تو اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے جو اوپر لکھایا ہوئے کہاں اپ ڈیٹ می پرسنل ڈیٹا اس میں آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیلیور رائیڈر اکاؤنڈ میں آپ اپنے لاغ ان کریں اور اگر اپنے ای میل چین کرنا ہے اور اپنے فون نمبر چین کرنا ہے تو آپ اس سے آسانی سے آپ چین کریں گے ایمان ایکس کی لیے ایک ویڈیو پہلے سے بنا رکھی ہیں آپ اس چینل میں آپ سارچ کر سکتے ہیں کہ اپنے ای میل اور اپنا بینک اپنا فون نمبر کے سرے چین کرنا ہے تو آج کی جو ویڈیو آئی ای ایس میں آپ نے سپیسیفک مقصود اپنے بینک اکاؤنڈ کی ڈیٹیل اپنا آئی بین اپنے ای بین وہ اپنے چین کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے ایک لنک دیا گیا for all other data update request including آئی بین vehicle and tax regime چین فیلوڈ دیس فارم اگر آپ نے ای میل اور فون نمبر کے علاوہ کوئی بھی اپنے رائیڈر اکاؤنڈ میں چینج کرنی ہے تو آپ نے یہ والا نیچے والا فارم آپ نے فیل کرنا ہوگا جہاں پہ لکھا ہے click here یہ green color میں ہے تو آپ نے اس کو یہ click کر دینا اب آپ کے پاس یہ والا فارم کھلے گا یہ والا فارم کھل گیا ہے اس میں یہ دیکھیں اوپر italian اور نیچے انگلش لکھی ہے do you need to edit your profile اس میں ہم نے کرنا ہے انیسیو انیسیو کو مطلعہ سٹارٹ ہے ہاں جی ہم نے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ پوچھتا ہے کہ enter your first and last name یہاں پہ آپ نے وہی نام نومے کو نومے یا نام آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا اس میں ڈیلیور و رائیڈر اکاؤنڈ میں ہے یہ لکھ کے اس کو ok کر دیں گے اب جب ok کریں گے اندریزو ای میل وہ پوچھے گا آپ کا ای میل کا اڈریس تو وہ آپ نے سب ڈیٹا وہی لکھنا ہے جو آپ کا already driven کے پاس ہے اب یہاں پہ وہ رائیڈر آئی ڈی مانگتا ہے آپ کی رائیڈر آئی ڈی آپ نے لکھنا ہے اب یہاں پہ وہ اس نے کافی زیادہ option دے دی ہیں کہ آپ نے یہاں ویکل چینج کرنی ہے اپنے ای میل بھی یہاں پہ چینج کرنے والا اس نے بتا دیا ہے fune number بھی چینج کرنے والا ہے ڈی آئی بین کوڈ اپنا ویٹ opening اور آپ نے اپنا پرتی طیوہ کھولا ہے ویٹ نمبر آپ نے لیا ہے اگر آپ نے پرتی طیوہ بند کیا ہے ویٹ نمبر بند کیا ہے تو وہ بھی اس کا لکھنا ہے اگر آپ نے ایک ریجیم سے دوسرے ریجیم گئے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ اسی فارم سے پول کر سکتے ہیں ہم نے آج کے لیے یہاں پہ صرف آئی بین ہم نے چین کرنا ہے ہم نے ایک اپنے بینک سے دوسرے بینک میں اپنا کون ٹرانسفر کیا تو یہاں پہ کو دیچے آئی بین یا آئی بین کوڈ یہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا جب اس میں کلک کریں گے تو وہ کرتا ہے ڈاکومنٹ نیڈ ٹو بی اپڈیٹ یور آئی بین you will be asked to upload ڈاکومنٹ following the example provided on the next page ڈاکومنٹ that do not meet our record can't be accepted اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ جو بینک نے آپ کو دیا ہے اس کے وہ ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ جس طرح ہم اپنا فطورہ اس کو پہلے وہ کرتے تھے اپنا یہ مرکو دی بولو یا اس کے وہ لگاتے تھے ٹکٹ لگا کے وہ اپڈیٹ کر دیتے تھے وہ اس کی تصویر لے کر اسی طرح یہ کہ آپ کے پاس پیج ہے جس پہ آپ کا آئی بین لکھا ہے بینک ریٹی لکھی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ اپڈیٹ کرنا ہوئے گا تو یہاں پہ لکھیں کہ کنتین ہوا اب کنتین ہوا لکھا گے تو آگے یہ اب بتا رہا ہے کہ اس پہ کیا ہوئے گا اس قسم کا لیٹر آپ نے بینک سے لینا ہے اگر اس قسم کا لیٹر نہ ہوا تو وہ بینک سے وہ اس کو نہیں منتے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھا ہے اوپر بینک کا لوگو کہتے ہیں منع ہونا چاہیے بینک کا نام یہ پورا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے اس کو لیٹر ہیڈ بولتے ہیں اگر بینک کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے اس کو اوپر بینک کا نام لکھا ہوتا ہے نیچے آپ کا یہاں پہ نیم اور سر نیم نومے اکونوں میں لکھا ہوئے گا اور اس کے سب سے نیچے آپ کا ای بین اینڈ بی آئی سی ٹھیک ہے بک یہ آپ کا لکھا ہوئے گا یعنی کہ یہ تین چیزیں ان کو مست چاہیے ایک لیٹر ہیڈ پہ یہ بینک کا لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے اس کو پر وہ قیدہ بینک کا لوگو بڑا ہونا چاہیے نیچے اس لیٹر ہیڈ پہ آپ کا نام اور آپ کا سرنیم نومی کنوں میں لکھونا چاہیے اور اس کے نیچے سب سے اینڈ پہ آپ کا ای بین اور بک نمبر یہ دونوں بینک کی آپ کے اکانٹ کے ساتھ مقصود ایک نمبر ہوتا ہے وہ جو لکھا ہونا چاہیے تو اگر یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے اس لیٹر ہیڈ میں جو آپ اپلوڈ کرنے لگے ہیں نہیں ہے تو آپ اس طرح کا لیٹر ہیڈ بنائیں بینک سے اس طرح کا لے کے ہیں تو وہ پھر اپ ڈیٹ آپ کر دیں گے اب یہ جب آپ کے پاس سمجھ دیا کہ اس قسم کا آپ کے پاس لیٹر ہے تو آپ نے یہاں پہ کانٹینو پہ کر دینا ہے جب کانٹینو کریں گے تو آپ یہ اب وہ کہتا ہے آئی بین کے لیے آپ کا ہمیں ریزیدنس ہے بھی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا پروف آف اڈریس چاہیے ٹھیک ہے پروف آف اڈریس وہ کہتا ہے اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس پہ آپ کا اگر یوٹلیٹی بل کوئی ہو چرتفکات دی ریزیدنس ہے ہو یا بیک آف یور آئی ڈی کارڈ ہو تو یہ آپ نے اس پہ یہ کر کے تو اس پہ یہ اگر وہ بھی یہ مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بینک اکانٹ کے لیے لیٹر بھی مانگنا ہے انہوں نے اور اس کے لیے آئی بین چینج کرنے کی لیٹر بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کا ریزیدنسہ اور اڈریس بھی مانگ رہے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہاں نیچے لکھا انویا آپ یہ انویا کر دیں گے تو آپ کا وہ وہ سابمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو وہی میسج آئے گا کہ ہم آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو انفارم کریں گے وہ ایک اقدام سے وہ الیکٹرک ریسیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو امیجیٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنا اس میں دیکھیں گے پروفائل میں تو آپ کا ای بین اور جب آپ کو نیکس فطورہ آئے گا تو آپ کو ای بین اس میں آپ کا چینج جائے گا تو یہ آج کی ویڈیو اس کو آئی بین چینج کرنے کے لئے تھی تو یہ امید ہے آپ کو یہ ساری سمجھ آگئے ہوگی اس کو بار بار رپیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں یہ لنک بھی اس ویڈیو کے ساتھ اٹیج کر دوں گا نیچے آپ کی سہولت کے لئے تو انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل سے جھوڑے رہیں اور جو اگر آپ کو مسئلہ مسائل آتے ہیں تو آپ وہ اس میں مجھے کومیٹ سیکشن کر کے تو انشاءاللہ اس سے متعلقہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک امنا خیار رکھے گا اللہ حافظ